اگر کوئی عورت حج کرنے جائے تو راستے میں اس کے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے اگر وہ محرم نابالغ ہو یا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ سے بھی اس پر اتمنان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں جب کوئی محرم قابل اتمنان ساتھ جانے کے لیے مل جائے تو اب حج کو جانے سے شوہر کا روکنا درست نہیں ہے اور اگر شوہر روکے بھی تو اس کی نہ مانے اور چلی جائے جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو چکی ہے اس کو بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نہیں اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے لے جائے اس کا سارا خرچ اسی پر واجب ہے جو کچھ ہو دے اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا کہ جس کے ساتھ سفر کرے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا لیکن مرتے وقت یہ وسیعت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا مر جانے کے بعد اس کے وارث اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر حج کرنے کے لیے بھیجیں کہ وہ جا کر مردے کی طرف سے حج کر آئے اس سے اس کے ذمہ کا حج اتر جائے گا اور ایسے حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور اس نے سستی سے دیر کر دی پھر وہ اندھا ہو گیا یا ایسا بیمار ہو گیا کہ سفر کے قابل نہ رہا تو اس کو حج بدل کی وسیعت کرنی چاہیے اگر اتنا مال چھوڑ کر مرا کے قرض وغیرہ دے کر تیائی مال سے حج بدل کرا سکتے ہیں تب تو وارث پر اس کی وسیعت کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر مال تھوڑا ہے کہ ایک تیائی میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی حج نہ کرائے اگر وہ حج بدل کی وسیعت کر کے مر گیا لیکن مال کم تھا اس لیے تیائی مال میں حج بدل نہ ہو سکا اور تیائی سے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا اس لیے حج نہ کرایا کرایا گیا تو اس بیچاری پر کوئی گناہ نہیں بغیر وسیعت کیے اس کے مال میں سے حج بدل کرانا درست نہیں ہے ہاں اگر سب وارث خوشی سے منظور کر لیں تو پھر جائز ہے مگر نابالک کی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگر یہ عورت عدت میں ہو تو عدت جھوڑ کر حج کو جانا درست نہیں جس کے پاس مکہ کی آمد و رفت کے لائق خرچ ہو اور مدینہ کا خرچ نہ ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا بعض عادمی سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینہ کا بھی خرچ نہ ہو تب تک حج کے لیے جانا فرض نہیں تب تک حج فرض نہیں یہ بالکل غلط خیال ہے